بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجینئی ڈیزائنی فارمش کا پیر فارم سے آج میں آپ کا how to create level sheet کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ level sheet کا format کیسے create کر سکتے ہیں اس کا کیسے print نکال سکتے ہیں تو اس کے متعلق میں پوری detail کے ساتھ بتاؤں گا یہ آپ کے سامنے پوری level sheet بنی ہوئی ہے اس کا پورا اور اس کا print preview اور print کو آپ نے کیسے set کرنا اور کس طریقے سے اس کے ساری working کرنی ہے اس کے اندر میں پوری detail کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو end تک دیکھیں control p کر کے سب سے پہلے آپ نے اپنا print area ادھر سے select دیں control p کریں گے تو آپ کے سامنے print کی window open ہو جائے گی اس کے اندر آپ کے سامنے ادھر ہی آپ کو پا لینڈسکیپ اور portrait اور یہ ہن آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس میں سے جس format میں بھی آپ نے sheet بنانی ہے اس کو ادھر سے آپ select کر دیں اس کے بعد print setup کے اندر آ جائیں اور ادھر بھی آپ کو دونوں option نظر آئیں گے اس کے بعد آپ margins میں آ جائیں اور ادھر سے اپنا margin وغیرہ adjust کر دیں جتنا بھی آپ اس کے سیڈوں کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں top اور bottom وغیرہ آپ ادھر سے اس کو سب سے پہلے select set کر دیں اور set کرنے کے بعد ادھر سے اس کو okay کر دیں اور اس okay کرنے کے بعد ادھر سے ہم back آ جائیں ایرو کے نشان کے ساتھ تو بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ dotted line آ گیا یہ آپ کا print area ہے ابھی آپ نے سب سے پہلے اس کے کنا ہے اور اس کے اندر اپنی ساری working کرنی ہے تو یہ سب سے پہلے میدہ سے جو میرے پاس یہ باہر جا رہا تھا اس کو میدہ سے ختم کر دیتا ہوں اپنا اور extra lines کو میدہ سے bleed کر دوں گا تو یہ آپ کے پاس rotate origin کا یہ view تھا آپ اس کو landscape میں اگر دوبارہ change کرنا چاہتے ہیں تو control p press کر دیں اور در سے paste setting کے اندر آ جائیں اور در سے آپ landscape کو در سے select کر کے okay کر دیں تو یہ آپ کی sheet جو ہے landscape کے اندر چلی جائے گی اور آپ دیکھیں گے آپ کی جو dotted line ہے print کی line وہ باہر چلے گئی ہے تو آپ نے اس کو اوپر کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا اس print preview کو اپنے format کے ساتھ سے set کر دینا ہے rotate view کریں گے تو وہ لمبی sheet کے اوپر آئے گا اور landscape کریں گے تو وہ horizontal sheet کے اوپر آئے گا تو ہم اسی طریقے سے آپ نے set کرنے کے بعد سب سے پہلے column کو آپ ادھر سے merge کر دیں اور سب سے اوپر آپ نے adding دے دینی ہے consultant کی اور اس کے بعد نیچے کے تین cell کو آپ نے اسی طرح merge کر دینا ہے یہ آپ کا column consultant کی information کا بن جائے گا آپ کے پاس جو بھی consultant ہے جس نام کی بھی ہے اس کا نام آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد اوپر consultant اور نیچے contractor ہے اس کا نام اسی طریقے سے second step کے ادھر آپ نے ادھر سے contractor جس کے ساتھ firm کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی firm آپ کے ساتھ نیچے کام کر رہی ہے آپ نے اس کو بنا کے دینا ہے تو contractor کی اوپر heading دینے کے بعد نیچے اس کا نام آپ انٹر کر دیں میں serving engineering designing information اپنا نام just information کے لیے ادھر انٹر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس دونوں سالے در آ جائیں گے تھرڈ سالے کے اندر آپ نے پھر اس طریقے سے پہلا column آپ نے دو کالم merge کرنے کے بعد اوپر اس کی heading دے دینا ہے client کی جو بھی آپ کا client ہے government کا یا private جو بھی ہے جو اس کا نام ہے وہ آپ نے اس کا نام ادھر انٹر کر دینا اور اس کے logo وغیرہ اس کے ساتھ آپ نے چھوٹے سے paste کرنے کے بعد لگا دینے set کر دینے تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس تین column ادھر بن گئے ہیں ان کو آپ justify کر دیں this is scale وغیرہ آپ set کر کے bold کر دیں تو یہ آپ کے سامنے وہ ان کی پوری format کے اندر آ جائے گا اسی text کے اندر آپ نے سارے کے سارے ادھر سے set کرنے اس کے بعد آپ right side کے اوپر سب سے اوپر ایک چھوٹا سا column add کرنے گے inspections کا تو اس کے ساتھ inspection لگانے کے بعد double dot اور slash آپ لگا دیں اس کے ساتھ اس کے بعد پہلا column آپ ادھر سے مجھ کر دیں اور check request number یا rfa number جو بھی جس check request کے ساتھ یہ level sheet attach ہوئے گی اس کا number information کا آپ نے ادھر column بنانا ہے second number کو پر آپ ادھر سے date کا column بنا دیں اور اس کے ساتھ dash وغیرہ لگا دیں اور third number کے اوپر اس کے بعد نیچے والے cell کو آپ نے اسی طریقے سے merge کر دینا ہے اور اس کے ساتھ sheet number اور درمیان میں تھوڑا سا dash لگانے کے بعد off اور اس کے آگے dash لگا دیں کہ کتنی sheets آپ کی اس request یا اس طرح number کے ساتھ attach ہے تو وہ اپنے ادھر one of one one of two one of three آپ نے ادھر سے اس کے numbers وغیرہ ادھر add کر دینا ہے اس کے بعد آپ اوپر سے اس کا size change کر دیں bold کر دیں اور اس کو center right یا left sheet کے ساپ سے adjust کر دیں اس کے بعد آپ نے right click کرنا ہے سارے column کو select کرنے کے بعد اور border والے column کے اندر click کر دینا ہے اور ان کا ادھر سے border آپ نے بنا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پہلی شکل کے اندر border اس کے اندر اس کے پوری details وغیرہ ساری آ جائے گی آپ کی آپ اس کو justification اس کو center اور right left کر سکتے اس کے بعد نیچے والے cell کو آپ ادھر سے merge کر دیں اور اس کے اندر آپ اس کا heading آپ دے دیں ادھر سے surveying sheet یا surveying leveling sheet یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر میں surveying sheet کا دیتا ہوں ادھر سے اور اس کا right click کر کے آپ نے ادھر سے row height کو ادھر سے change کر دینا ہے 25 یا 30 جتنی بھی آپ اس کا number دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو bold کر کے اس کا tax scale وغیرہ ادھر سے adjust کر دیں نیچے والی لین کو آپ ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد اس کو آپ merge کر دیں پوری لین کو end تک جدہ تک آپ کا print scale ہے اور اس کے اندر right click کر کے اس column کو select کرنے کے بعد اس کا scale تھوڑا سا بڑھا دیں لین ورث بڑھا دیں 25 35 آپ کر دیں جتنا بھی آپ 25 سے لے کے 35 کے درمیان میں ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر heading دینی ہے section oblique آپ نے location of what آپ نے اس کی heading دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا scale بڑھا کر کے bold کر کے اس کو آپ left side کے اوپر لے آئے ہیں اس کے بعد آپ inside والے column کے اندر چلے جائیں shapes کو click کر کے ادھر سے line کو آپ select کر دیں اور اس کے سامنے end تک جدہ تک آپ کا print preview ہے line کو آپ select کر کے اس کا color آپ نے ادھر سے black کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپر جو heading آ جائے گی اس کے اندر آپ کا section آپ اس کی description وغیرہ اور nature of work آپ ادھر سے type کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے والے تین sets کو select کر کے merge کر دینا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے heading دینی ہے وہ station bracket کے اندر ڈی لکھ دیتا ہوں from اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو left side پہ کرنے کے بعد insert کے اندر آنا ہے اور دس ہے آپ نے land select کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک horizontal land لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے four columns کو آپ نے select کر دینا ہے اور station آپ نے اس کے heading دے دینی ہے bracket کے اندر ڈی میں آپ کو information کے لیے دے رہا ہوں آپ station بھی لکھ سکتے ہیں changing یا جو بھی آپ کے پاس format چاہ رہا ہے وہ آپ نے دے دینا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ two لگا دینا ہے two لگانے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے insert کے اندر جا کے اس کے اندر سے land insert کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس station from station two آ جائے گا کہ آپ کی جو check request جس RD تک جا رہی ہے اس کی heading ادھر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے تین sets کو merge کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے the description side کا add کر دینا ہے side کا مطلب ہوگا کہ آپ کے ادھر right side left side یا full width جو بھی آپ کی request جس سے ساب سے ہوئے گی وہ آپ نے ادھر اس کے اوپر side کی اوپر ادھر سے اس کی entry کر دینا ہے side کے اوپر اس کے اتھرہ آپ نے last کے تین سائل دوبارہ merge کر دینا ہے اور ادھر layer numbers کی heading دینا ہے heading دینے کے بعد اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو scale وغیرہ اس کا set کر دیں اور کرنے کے بعد insert shape کے اندر آ جائے ہیں اس کا سامنے horizontal land لگا دیں اور لگانے کے بعد اس کا color وغیرہ اس سے change کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکیں گے نیچے ہمارے پاس station from to اور side اور layer number کے ہم نے columns سے add کر دی ہیں سارے آپ ان کو bolt کر کے اس کا scale وغیرہ اسی طریقے سے adjust کر دیں اس کے بعد آپ نیچے والی row کو آپ نے end کا select کر کے اس کو merge کر دیں اور format painter کے ذریعے نیچے کی ایک land کو آپ اور add کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر heading enter کرنی ہے description of work یہ enter کر دیں آپ description of work ادھر آ جائے گا آپ numbers کے اوپر right ادھر click کرنے کے بعد ادھر سے آپ row height کو آپ change کر دیں 20 کر دیں 25 کر دیں اس کے بعد آپ inside کے اندر آ جائیں اور ادھر سے land کو آپ choose کر لیں اور اس کو ادھر end تک آپ ادھر سے لگا دیں اسی طریقے سے اس کا color وغیرہ change کر دیں اور نیچے والی جو column ہم نے لگا تھا اس کو اوپر بھی آپ ادھر سے ایک land کو اور add کر دیں تو یہ آپ کے جو two rows ہوئیں گی وہ description of work آ جائے گا اس کے اندر جو بھی آپ کا work کی description وغیرہ ہوئے گی وہ آپ ادھر side کے اوپر ادھر سے لکھ سکیں control p کو press کر دیں اور press کرنے کے بعد اس کا preview دیکھ لیں پوری sheet کا جدھر بھی آپ کو کوئی problem نظر آ رہی ہے آپ ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں back میں جانے کے بعد اس کے بعد نیچے والے column کو آپ ایک column چھوڑنے کے بعد ادھر right click کر کے اور ادھر سے اس کی row کی height بڑھا دیں 40 یا 35 تک آپ کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے چار columns کو select کرنے کے بعد ان کو merge کر دیں اور ادھر bm name کہ آپ ادھر سے heading enter کر دیں اسی طرح کے same to same four columns next والے enter merge کرنے کے بعد اس کی heading آپ bm value کی دے دیں اسی طرح next آپ اس کے cell merge کر دیں اور ادھر سے back site bs bracket لگا دیں اس کے ساتھ اور لگانے کے بعد enter کر دیں اور اس کے بعد آپ نے آخری وارے column کو بھی دوبارہ merge کر دیں اور کرنے کے بعد ادھر آپ heading دے دیں height of instrument hi یا آپ نے اس کو type کر دینا ہے اور type کرنے کے بعد اس کے bracket کے اندر hi آپ نے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس سب کو select کر دیں اور اس کو left side کو پر کر کے اس کو bold کر دیں ٹیکس وغیرہ بڑھا دیں اسی طرح inside کے اندر آجائیں ان کے سامنے آپ نے ایک horizontal line select کر دیں اور select کرنے کے بعد اس کو adjust کر دیں color وغیرہ ادھر سے change کر دیں آپ نے الہدہ الہدہ یہ لینز لگا دینی ہے سارے columns کے اندر جس را bm value ہو پر جو bm کی value ہوئے گی وہ آپ کی اس لینز کے اوپر آ جائے گی اس طریقے سے یہ back side ہوئے گی bs اس کے اوپر جو بھی آپ side کو پر reading پڑیں گے وہ اس column کے اندر add ہوئے گی وہ اسی طریقے سے آپ نے height of instrument بنا دینی ہے اچھا ہی تو یہ تینوں columns آپ کے اس کی لینز وغیرہ کو آپ نے ادھر سے adjust کر دینا ہے adjust کرنے کے بعد آپ دوبارہ control p press کر دیں اور control p press کرنے کے بعد اس کا preview دیکھ لیں اس کے اندر آپ جو کو چیننگ کرنا چاہیں گے اسے preview دیکھنے کے بعد آپ نے کوئی چیننگ کر نہیں تو اسے change کر دیں اس کے بعد next line draw کو آپ اسے select کر دیں اور draw height اسے 35 آپ اس کی enter کر دیں تاکہ اس کا تھوڑی سی اس کی height وغیرہ پڑ جائے تو آپ نے اس سے دو سیل کو اسے merge کرنا ہے اور اس کے اوپر description آپ نے enter کر دینی ہے station oblique آپ ادھر distance کر دیں تو یہ آپ کے دو column پہلے column کے اندر آپ کا station اور دوسرے column کے اندر اس چینگ آ جائے گی اس کے بعد f rl finish road level جو ہوئیں گے اس کے بعد is intermediate اس کے بعد آپ نے دو سیل کو merge کرنا ہے اور اس کے ساتھ reduce level آپ نے ادھر لکھ دینا ہے reduce level کی heading دے دینی ہے آپ نے اور اس کے ساتھ bracket کے اندر rl آپ ادھر سے اس کے اندر لکھ دیں چیننگز آپ کر سکتے ہیں اپنی site کی format کے حساب سے میں ایک general section آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے next cell کو آپ نے دوسرے merge کر دینا ہے اور اس کے اندر previous level کا column آپ نے دوسرے add کر دینا ہے جو کہ آپ کے پاس previous layer ہوئے گی اس کا level وغیرہ آپ نے اس columns کے اندر لکھنا ہے اس کے بعد next column آپ کا thickness کا آ جائے گا اور اس کے بعد next column آپ کا required level کے حساب سے r e q میں short کی در لکھ دیتا ہوں r e q l e v e l تو ادھر سے required level کا column آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا ڈی آئی ای ایف difference آپ کا reduce level اور required level کا ڈیفرنس آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ادھر remaining fill کی آپ ادھر سے heading دے دیں گے remaining fill کا مطلب ہوئے گا آپ کے پاس p g l سے لے کے current layer تک جو آپ کی fill بچ رہی ہے وہ remaining fill ادھر سے کہلائے گی اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ٹو point اس کا distance ہوئے گا ادھر column add کر دینا ہے اور ساتھ اس کے remarks کا next آخری column آپ نے add کر دینا ہے تو یہ آپ اس اس کو آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں یا آپ سے اچھا فارمیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے site کی condition کے ساتھ سے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا text وغیرہ set کر دیں اور set کرنے کے بعد right click کر کے format cell کے اندر آ جائیں اور اس کا border آپ نے اوپر سے بنا دینا ہے اس کا center اور right اور left اس کے borders وغیرہ آپ بنا کے اس کو ادھر adjust کر دیں اس کے بعد آپ نے ان سب کو اوپر والے جو ہم نے بنایا تھے اس کو پر بھی آپ نے اسی طرح right format click کر دینا ہے اس کا border اسے choose کرنے کے بعد آپ نے اس کا border outer face کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے border لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں پوری sheet کو جو اوپر والا input والا ایسا تھا وہ ہمارا complete ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے control p کر کے اس کے format کو ادھر سے مزید بھی check کر لینا ہے جو change وغیرہ آپ ادھر سے کرنا چاہے تو وہ preview دیکھنے کے بعد اس back میں جا کے اس کی change وغیرہ ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ سارے columns کو ادھر select کر لیں اور format painter کو آپ ادھر سے select کرنے کے بعد نیچے جتنے بھی cells آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے ایک sheet کے نیچے تک end تک اس کو کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ نے جو border بنائے تھا وہ same to same automatically اسی format کے اندر نیچے تک آپ نے جدہ تک اس کو رکھنا چاہتے تھے ادھر تک وہ بن گیا اس کے بعد control p کر لیں تو control p کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارا landscape sheet ہے تو اس کے اندر ہمارا پاس اسی طریقے سے columns وغیرہ اس کی جو details وغیرہ ہے وہ ادھر آپ کے سامنے نظر آ رہیے تو یہ اس ٹھیکسی ہمارا پورا level sheet کے format بن جائے گا control p کرنے کے بعد آپ اس کی setting وغیرہ مزید کر سکتے ہیں اس کے اندر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس گیا ہے تو نیچے آپ نے print setup کو click کرنا ہے اور margin کے اندر آ جانا ہے اور اوپر آپ نے margin اس کا zero کر دینا ہے اگر آپ نے heading وغیرہ کوئی نہیں دینی کسی قسم کی تو آپ نے اس کو margin کو آپ zero کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی sheet اوپر سے tap تک ہوگی ہے نیچے آپ کی header ہوئے گا آپ نے اس کو header and footer آپ کے پاس ادھر سامنے آیا ہے تو آپ نے ادھر سے customized header اور customized footer کو تو ہم نے نیچے اس کے footer لگانے ہیں تو آپ نے footer والے column کو select کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ادھر contractor represent آپ نے اس کا ادھر نام دے دینا ہے اور اس کے ساتھ آگے آپ نے dash لگا دینا ہے dash لگانے کے بعد آپ نے اس columns کو ادھر سے select کر دیں اسی columns کو آپ select کرنے کے بعد اے والے stand کو press کر کے اس کو bold کر کے اس کا height وغیرہ آپ اس کی ادھر سے change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ right side کے اوپر آ جائیں اور ادھر consultant represent r e b اس کو short کی آپ لکھ دیں اور اس کو ادھر سے آپ select کر کے اس کو bold کر دیں یا اس کا thickness وغیرہ text size وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھانے کے بعد آپ okay کریں گے نیچے دیکھیں گے آپ کے پاس left side کے اوپر contactor اور right side کے اوپر consider represent کا column ادھر سے add ہو گیا اسی طرح آپ ادھر نیچے اس کی descriptions وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد rotate view rotate اور یونک کے اندر آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ادھر سے sheet اس کی مکمل fit نہیں بیٹری تو اس کے لیے نیچے آپ نے ادھر no spacing جیدے لکھی ہوئی ادھر آ جانا last column کے اندر اور second option ہوئے گا first all columns to one page تو آپ نے اس کو select کر دینا تو یہ آپ کے جتنی بھی format بنا ہوگا وہ آپ کا one page کے اوپر ادھر سے select ہو جائے گا ادھر سے ابھی آپ نے print preview کو اندھر چڑھا جائے نا اس کے margin وغیرہ کی آپ نے ادھر سے right اور left اور top اور bottom کی ادھر سے تھوڑی کوئی setting کر دینا ہی ہے ان کے اس کی value آپ ادھر سے enter کر سکتے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے add search کریں preview دیکھ دیں اور جس اس طریقے سے بھی آپ اس کی values side paper کے اوپر دینا چاہتے ہیں ادھر سے اس کی values وغیرہ کو آپ انٹر کر دیں تو انٹر کریں گے تو یہ آپ کے sheet maximum area کے اوپر آ جائے گی آپ اس کو ادھر سے change کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ right اور left کا margin وغیرہ ادھر سے set کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد printer والا کالا میں ادھر سے آپ print دینا چاہتے ہیں تو اپنے printer select کر دیں اور pdf بنانا چاہتے تو ادھر سے pdf والے format کو select کرنے کے بعد print والے button کو آپ click کر دیں اسی طرح second option اس کی setting وغیرہ آپ print preview آپ active sheet کریں گے تو یہ آپ کے سامنے sheet آ جائے گی اور باقی اسی طریقے سے یہ page number ہیں آپ کے جتنے آپ کے پاس ادھر page ہوئیں گے one two three from one two سے لے کے end تک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا print rotate orient اور landscape orientation یہ آپ کے پاس جون سب آپ ادھر سے select کریں گے تو وہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گا اور دونوں print paper آپ کا ادھر سے select ہو جائے گا اس کے بعد نیچے next column آپ کا یہ paper sizes وغیرہ ہے ادھر سے آپ select کر کے کوئی بھی paper جو آپ جس کو پر آپ print نکالنا چاہتے ہیں آپ کو printer کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ ادھر سے اس کا print paper وغیرہ ادھر سے آپ select کر سکتے ہیں کیونکہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے ہوگی ساری آپ نے level sheet کو کیسے بنانا ہے اس کے print وغیرہ کو آپ نے کیسے select کرنا ہے آپ اس کا PDF بنانا چاہیں گے تو printer والے column کے اندر آ جائیں گے اور اس کے sheet کی setting وغیرہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں سب کی print کے ساپ سے اور کرنے کے بعد آپ نے print دینا ہے تو print دے دیں اور اگر آپ نے اس کو printing press میں بھینا ہے تو آپ اس کی PDF file بنا کے ان کو آپ direct ادھر سے بھی سکتے ہیں اسی طرح آپ پوری excel کے اندر اپنے sheet کو آپ پورا بنا سکتے ہیں اس سے آگے میں آپ کو اس کو fill کرنے کا طریقہ excel کے اندر بتاؤں گا next ویڈیو کے اندر میرے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ